ورزب گائز تو دی ان ایڈر ویڈیو آج کس ویڈیو کے در ہم لوگ بات کریں گے اے ایمڈی کے ففٹی فائی فنڈر ایکس ٹی کے بارے میں اس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ کارڈ اپنی اپریائز کا وارث کرتا ہے کے نہیں کرتا اور ساتھ ہی میں اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے سکسین ففٹی سوپر سے تو یہ کارڈ دوستو فور جی بھی کی ریم وی ریم کے ساتھ آتا ہے اور اگر میموری ٹائپ کی بات کریں تو وہ جی ڈی ڈی آر سکس ہے اگر میموری بس کی بات کریں تو وہ ون ٹونٹی ایٹ بٹ ہے تو یہی ہے زیادہ اس کی ٹی ڈی پی جو ہے وہ ون تھرٹی وارٹ کی ہے اور بیس کلاک جو اس کی وہ سکسٹین ہنڈر ایڈ سیون میگا ہٹس ہے اور جو بوس کلاک ہے وہ اس کی ایٹین ہنڈر ایڈ فورٹی فائیف میگا ہٹس کی ہے اب ہم لوگ اس کارڈ کا کمپیریزن کر لیتا ہے سکسٹین ہفٹی سوپر کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں کمپیریزن کروں میں آپ لوگ کو سکسٹین ہفٹی کی پرفارمنس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سکسٹین ہفٹی ہے وہ آر ایکس فائیف سیونٹی سے ہر ایک گیم کے اندر آر ایکس فائیف سیونٹی کی نسبت زیادہ پرفارمنس دیتا ہے آپ کو سو گائز اب ٹائم بینچمارکس کا ہے لے ایک ایک بات بتا دوں کہ یہ بینچمارکس جو ہے نا وہ 8 جی بھی والے ویریئنٹ کے ہیں جو ففٹی فائیف ہنڈر ایکس ٹی ہے اس کے دو ویریئنٹ ہے ایک فور جی بھی والا اور ایک ایک ایڈ جی بھی والا تو یہ جو میں آپ کو بینچمارکس دکھا رہا ہوں وہ ایڈ جی بھی والے ویریئنٹ کے ہیں وید سکسٹین ہفٹی سوپر تو گائز بینچمارکس آپ کی سکرین پر یہ ہے امید ہے دوستو بیچ مرکس دیکھ کر آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو ففٹی فائٹ ہنڈرڈ ایکس ٹی کا ایر جی بی ویرینٹ ہے وہ کس طرح کی آپ کو پرفارمنس دیتا ہے سکسٹین ففٹی سوپر کے مقابلے میں جیسا کہ آپ تھا ان لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ آلموس دو سے تین ایفی ایس کا فرق کار ہے مین کے ففٹی فائٹ ہنڈرڈ ایکس ٹی کے جو پرفارمنس ہے نا وہ اس سے زیادہ ہی ہے ویسے سکسٹین ففٹی سوپر لیکن بات پرفارمنس کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس کی پرائزنگ کیا ہوگی فیلال پاکستان میں میں سکسٹین ففٹی جو سوپر ہے نا اس کی پرائز مجھے بھی تک کسی بھی جو ہے نا وہ انلین سٹورٹ پر دیکھنے کو نہیں ملی لیکن اس کی پرائز ہے ٹونٹی ایٹ تھوزنڈ سے تھرٹی تھوزنڈ تک تو ہوگی تو یہ کارز جب آئیں گے فو جی بھی والا اس کا ویرینٹ فائی فائی فائنڈرڈ ایکس ٹی کا اور ایٹ جی بھی والا ویرینٹ ان کی پرائز جو ایٹ جی بھی والے ویرینٹ کی پرائز ہوگی نا اس کی پرائز تو سکسٹین ففٹی سوپر کے مقابلے میں زیادہ ہی ہوگی چار سے پانچ ہزار پیا اب میں یہاں پہ یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ چار سے پانچ ہزار پیا ایکسٹرہ پی کر کے سکسٹین ففٹی سوپر کے مقابلے میں آپ صرف ایک سے دو ایفی ایس جو ہے نا وہ زیادہ نکار رہے ہیں تو یہ چار پانچ ہزار جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب یہاں پر اب جو لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ ایٹ جی بھی والا ویرینٹ لیں گے انہیں میں یہی کہوں گا کہ ایٹ جی بھی والا ویرینٹ نہ لیا جائے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی پرائز ڈیفنیلی بہت زیادہ ہوگی اگر ہم لوگ پرائز ٹو پرفارمنس کی بات کریں تو یہاں بھے یار مجھے ایک بات کی سمع نہیں لگی کہ ای ای ایم ڈی جو ہے وہ جانے ہی بجٹ گیمرز کے لیے جاتا ہے کہ بجٹ گیمنگ کرواتا بھی بجٹ میں رہ کر آپ لوگ بہت زیادہ اچھی گیمنگ کر سکتے ہیں تو اس بار ای ایم ڈی نے پتہ نہیں کیا کیا ہے پرائزنگ بھی بہت زیادہ رکھ دیا اور پرفارمنس بھی ہے وہ بھی کچھ خاص ہے انہیں ایک سے دو ایف ایس اگر آپ کو زیادہ ملنے ہیں تو وہ کیا پرفارمنس ہے پھر اور آپ لوگ اگر ساتھ میں فائیو تھاؤزن روپیز جو ہے وہ ایکسٹر پے بھی کر رہے ہیں امید ہے دوستو ویڈیو دیکھ کر تو آپ لوگوں کو ایک بات کا پتہ چالی گیا وہ کہ ایٹ جی بی والا ویلن جو ففٹی فائر ہنڈر ایکس ٹیک ہے وہ آپ کو لینا چاہیے کہ نہیں تو یار بس آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اگر ویڈیو پسند نہیں ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو میں کیجئے گا شیئر تو یار چینل کو ساتھ میں سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا کر دو نا کیا کھارے ویسے بھی ہم لوگ ہنڈر سبسکرائبرز کے کافی نزدیک ہیں سی یو نیکسٹ ون اللہ حافظ